آئی اینڈ السلام علیکم ڈیر فرینڈز اینڈ سونس دس اس عدل ازاز احمان ڈیر فرینڈز آج کی لیکچر میں ہم بہت سیمپل اور آسان سا اور بہت امپورٹن ٹوفک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈیر فرینڈز آج کی شاٹ لیکچر میں ہم کنگڈم انمیلیا کا لیکچر نمبر سیونٹین ریکارڈ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم کلاس میں ملیا کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیر فرینڈز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلاس میں ملیا اگر واقعی آپ لوگوں کا یہ ٹاپک ہے تو لاس تک دیکھے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس لیکچر سے بہت کچھ سکھنے کو ملے گا تو ڈیر فرینڈز میں ملیا کلاس میں ملیا کون سا ہے اس کا انٹرڈکشن کیا ہے اس کا کریکٹرز ابیٹیٹ مارپولوجی ریسپائریشن سرکولیٹری سسٹرم برین ایکسسٹرم تمام اس کی کریکٹرز اور اس کی کلاس فیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کلاس میں ملیا کا کیا مطلب ہے ڈیر سونس میں ملیا وہ آنیملز ہیں یعنی یہ سب سے بڑا کنگڈم ہے دوسرا میں ملیا وہ آنیملز ہے جس کی میمری گلینڈ موجود ہو کیا چیز موجود ہو میمری گلینڈ موجود ہو یہ چیز آپ نے جماع میں رکھنا ہے یعنی وہ اپنے بچوں کو میمری گلینڈ سے خوراک دیتے ہیں دوسرا اس کی باڈی کے اوپر کیا چیز موجود ہو ایر موجود ہو دو چیز کلیر ہوا تو ڈیر سونس کلاس میں ملیا میں یعنی وہ آنیملز ہیں جس کی میمری گلینڈ ہو اور اپنے بچوں کو گلینڈ کے ذریعے سے میمری گلینڈ سے دودھ دیتے ہو اور اس کی باڈی کے اوپر ایر موجود ہو میملیا یعنی میملز کے بارے میں پڑھنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم میمولوجی کہتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں میمولوجی اب میمولوجی کا مطلب کیا ہے The study of میمولز یعنی میمولز کی بارے میں پڑھنا اس کو کیا کہتے ہیں میمولوجی The study of میمولز میمولز کے بارے میں پڑھنا اس کی structure اور اس کی classification اس کی characters کی بارے میں پڑھنا اس کو میمولوجی کہتے ہیں تو یہ چیز clear ہوا یعنی میمولیا وہ animals ہے جس کے میموری گلینٹ ہو اور اس کے اندر اس کے بارے کے اوپر air موجود ہو یعنی بال موجود ہو اور میمولز کے بارے میں پڑھنا اس کی characters اور سر کے بارے میں پڑھنا اس کو کیا کہتے ہیں میمولوجی introduction کی طرح بات ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت آسان ہے آپ صرف دیکھتے رہے سنتے رہے اور لکھتے رہے introduction میں میموری گلینٹ موجود ہو اور میموری گلینٹ کے ذریعے سے وہ lactation یعنی بچوں کو خوراک دیتے ہیں دودھ دیتے ہیں 5500 اس کی total species ابھی تک record ہوا ہے worm bladed ہے this is a animals ہے جو worm bladed ہے یعنی اپنی باڈی کا temperature maintain کر سکتا ہے یعنی omeosesis کر سکتا ہے just human being ہے وہ بہر temperature بڑھ جاتے ہیں یا کام ہو جاتے ہیں لیکن باڈی کے اندر temperature maintain ہی رہے گا تو اس طرح animals کم کیا کہتے ہیں worm bladed کہتے ہیں ٹیٹرہ پود یعنی چار پاؤں والے ہیں چار پاؤں رکھتے ہیں what temperature ہے with hair بال موجود ہے keep the warm also called pure یعنی یہ air وغیرہ چھو موجود ہے یہ باڈی کو warm رکھتے ہیں اور اس کا کیا کہتے ہیں poor بھی کہتے ہیں characters کی طرح بات ہیں characters habitat کہاں پہ موجود ہیں کہا رہتے ہیں almost everywhere inocean میں موجود ہے جس abels ہیں dolphins ہیں cold area میں بھی رہتے ہیں desert میں بھی ہے polis میں بھی رہتے ہیں almost everywhere یہ موجود ہے morphology یعنی structure کیسے distance یہ بات دماغ میں رکھے اس کا aid ہے اس کے بعد nick ہے پھر thoracic region موجود ہے پھر abdomen abdomen کا spelling توڑا سا abdomen ٹھیک spelling صحیح کرو abdomen موجود ہے پھر tail موجود ہے ٹھیک پہلا اس کا aid سر ہے nick ہے thoracic region ہے یعنی nick سے نیچے جو region ہے اس کا طور پر سکیتے ہیں trunk جو ہم کہا جاتے ہیں ٹھیک پھر abdomen ہے tail موجود ہے ٹھیک ڈسروس اب اس کا hair hair ball موجود ہے hair well developed teeth اس کے اندر جو ہے well developed teeth tant موجود ہے skin hair glands skin کے اوپر glands موجود ہے oil glands sweet glands ہیں موجود ہے اور ساسط میں میں نے بات کی ہے memory gland بھی موجود ہے memory gland بھی جیسا آپ bones کے اندر human بھی hair کے اندر سب سے چھوٹے bones جو موجود ہے hair کے اندر ہے thin bone کو ایک ساتھ ہم کہا کہتے ossicles bone کہا جاتا ہے hair memory gland بار بار میں repeat کرو memory gland موجود hair coat of hair جس کو pledge کہا جاتا ہے hair کے اوپر coat موجود ہے اس coat کو کہا دوسرا ڈائپرام ڈائپرام یہاں پہ spilling میں نے جلدی جلدی میں لے کیا ہے تو ڈائپرام موجود ہے ڈائپرام ایک ایسا پردہ ہے جو تاری سک کیوٹی اور ایبڈومینل کیوٹی کو سپریٹ کرتے ہیں یعنی لنگز کو سپریٹ کرتے ہیں اور نیچے جو ایبڈومینل جو موجود ہے اس کو سپریٹ کرتے اس پردی کو کہتے ڈائپرام کہتے ہیں ڈائپرام بچ میک پارٹیشن بیٹوین تاری سک کیوٹی ایند ایبڈومینل کیوٹی کی درمیان جو ہے ہیو ہائیس ہائیس موجود ہے ایر موجود ہے جو بائر موجود ہے پھینا وغیرہ موجود ہے ڈائی کنپیوٹ ہو جاتے ہیں یعنی اکسیپٹل جو بون ہے پیچھے جو بون ہے وہ اس کی دو برانچ ہے جو موجود ہے جو بات کرو یہ اکسیپٹل بون ہے ایک دوسری سیٹ برانچ آیا ہے اور اس ساتھ آٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈو کانڈائل کہا جات ہے اور سپیریشن کیسے کرتے ہیں لنگز کی ذری سے کر رہا ہے لنگز کی ذری سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس کے اندر کلوز ہے ڈبل سرکولیٹی سسٹم ہے سرکولیشن کر رہا ہے پور چیمبر ہارٹ موجود ہے اور اس کے اندر جو ہارٹ ہے اس کی چار چیمبر ہے دو اٹریم دو ونٹریکلز ہیں اور ریڈ بلڈ سل ہے لیکن یاد رکھیں ریڈ بلڈ سل جو ہے انیوکلیٹی ہے انیوکلیٹی انیوکلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سل کے اندر نیوکلیس نہیں ہے یہاں پہ ادمام رکھنا ہے کہ ہیمن بینگ جیسے ہے اس کے اندر ریڈ بلڈ سل ہے لیکن ریڈ بلڈ سل کے اندر نیوکلیس نہیں ہے یہ کوششن آپ لوگوں سے ہیں کہ اگر ریڈ بلڈ سل کے اندر نیوکلیس نہیں ہے تو یہاں پہ مائٹو پونٹریا بھی نہیں ہے تو یہ زیادہ کام بھی کر رہی ہے اکسیجن اٹھا کر پوری اندرجی کیسے بنا سکتا ہے یہ آپ لوگوں سے کمنٹ بکس میں لازمی میرے ساتھ اس کا انصر شیئر کریں اس کا کیا پہلا ہے اب آتے ہیں برین جو مارپولوجی ریسپائریشن سرکولیٹری سسٹم برین پیرنٹل کیر ان ریپروڈکشن اب آتے ہیں بات کرتے ہیں کلاسفکیشن کے بات کرتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے تین کلاسز ہے کلاسفکیشن اپ میملز تین ہے ایک ہے پروٹو تیوریا ایک ہے میٹاو تیوریا ایک ہے یو تیوریا اب اس پروٹو تیوریا کو ہم جو ہے مونو ٹرمز بھی کہا جاتے ہیں یہ نہیں ایک ایسا کلاس ہے جو ایک لائنگ میملز ہے جو انڈی دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ڈیورس ہو یہ پی رس کون سا ہیں یہ بھی آپ لوگ پر مجھے اگزامپل دے میٹاو تیوریا جس کو ہم مارس بھی کہا جاتے جو جاتا ہے یہ موجود ہے اس تیلے کے اندر ہی بچہ ہو جاتے ہیں تو یہ آج کا شاوٹ لیکچر تھا اگر اس لیکچر سے آپ لوگ کچھ پائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی خاص دعاوں میں عدل عظمت کو امیشہ یاد رکھ اللہ حافظ